پارٹی جو ہماری پنجاب کی ہے ان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو محترمہ جو کہ فارم فورٹی سیون گورنمنٹ کی ہیں اور جیلی وزیر اعلہ ہیں ان کی کارکرزگی بھی بتائیں اور ان کی جو انہوں نے کہا تھا کہ میں رورٹلس ثابت ہوں گی تو اب ان کا یہ ایکٹ پنجاب اسیمبلی کے اندر بھی آ چکا ہے سب سے پہلے تو میں بات اس پہ کروں گا کہ بجٹ سیشن جس طریقے سے ہوا ہمارے میڈیا کے تمام دوستوں در موجود ہوتے تھے جو رویہ رکھا گیا جس طرح بجٹ میں اپوزیشن کی تجاویز کو انہوں نے رت کیا اور ایک ناکام ترین بجٹ پنجاب کا پیش کیا گیا جس کو وہ سرپلس بجٹ کہتے تھے اور ہمارے نظریک وہ آٹھ سو تین عرب کا جو خسارے کا بجٹ تھا اس کے بعد محترمہ تشریف لے کے آئیں ہم نے دیکھے بات یہ ہے کہ ہم نے اتجاج کرنا تھا لیکن ان کے مزاج میں اتجاج نہیں ہے کیونکہ وہ فارم فورٹی سیون کی جیلی چیف منسٹر ہیں اور وہ امام کی چیف منسٹر نہیں ہیں پنجاب کی چیف منسٹر نہیں ہیں دیئر فور ان کو پرداشت نہیں ہوا ہمارے اوپر جو ظلم پچھلے تین مہینوں سے محترمہ کے دور حکومت میں جو ہوئے ہم نے اس پہ اتجاج کیا ہمارے ایم پی ایس کو ہمارے ورکرز کو ہمارے جتنے بھی لیڈرز تھے جو لاہور میں اور گجرہ والا میں اور اور شہروں میں بند ہیں جن میں میاں محمود الرشید صاحب ہیں اجازت جودری صاحب ہیں ڈاکٹر یاسبین راشد صاحبہ ہیں عمر صرفاز چیمہ صاحب ہیں اور آلیہ حمزہ صاحبہ ہیں سنم جعوید صاحبہ ہیں تو ان پہ جو ظلم کر رہے تھے اور جو ہمارے جو ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں اور جو ہمارے جیل کے اندر ٹرائل ہو رہے ہیں ان پہ ہم نے اتجاج کیا اور اس کے بعد بڑا ایک ہمارا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی بات تھی لیکن وہ بات کیوں ہوئی کہ محترمہ آپ ہمارے اوپر ظلم کریں اور ہم آپ کے آگے ساتھ سلام بجاہ لائیں آپ کا کورنش بجاہ لائیں کہ آپ تشریف لائیں ہیں اسیمبلی میں اور ہم مو اٹھا کے آپ کا ڈیٹھ گھنٹا آپ کی باتیں سنیں اس طرح نہیں ہوتا ہماری اپوزیشن ون ون اپوزیشن نہیں ہے ایک سو ساتھ میمبرز کی اپوزیشن جینون اپوزیشن ہے ہمارا ہر ایم پی ایس جینون اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہے دوسری بات آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ ہمارے ورکرز کو ناجائز پرچے ہمارے ایم پی ایس کے گھروں میں آپ جائیں گی آپ کے پولیس جائے گی تو ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے ہم ہر فورم پہ اتجاج کریں گے اور انہوں نے محترمہ نے واقعی روتھلیس ثابت ہوئی ہیں کہ فوراں ہی انہوں نے ہمارے ایم پی ایس یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں اسد عباس صاحب ہیں پنڈی سے اور ہمارے جتنے ایم پی ایس ہیں کسی پہ ایف آئی آر دلوا دی کسی کو نوٹسز دلوا دی انٹی کرپشن کے دوسرے دن اور کسی کے گھر میں پولیس بجوا دی ہمارا سٹاف تھا اوڈر اپوزیشن چیمبر کا یہ اسیمبلی کی تاریخ میں ہے وہ واپس بلالی ہم اس ٹک ٹاکر جو فارم فورٹی سیمن کی چیف منسٹر ہیں ملک احمد خان کسٹوڈین آف دا ہاؤس تھے بٹ ان سے وہ کردار نہیں ہوا اس نے ہمارے گیارہ ایم پی ایس کو محتل کیا یہ میرے ساتھ ان میں سے بیٹھے ہیں میعجاز شفی صاحب بیٹھے ہیں شیخ صاحب بیٹھے ہیں طیاب سندو صاحب بیٹھے ہیں حافظ صاحب بیٹھے ہیں اور بھی ہمارے دوست جو سارے بیٹھے ہیں یہ وہ ان کے میں نام لے رہا ہوں جو محتل ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ اصل بات روئیوں کی ہے آپ ایک تو عوام دشمن بجڑ دے رہی ہیں عوام کے غیس و غزب سے آپ بج نہیں سکتی اور غصہ آپ نکلوا رہی ہیں اپنے سپیکر صاحب سے ہمارے اوپر اس سے بڑے بڑے تجاج اسیمبلی میں ہوئے ہیں میں اس حکمران جماعت سے پوچھتا ہوں کل چودری پرویز علیہ صاحب کی اکتوبر والی جو بجٹ سیشن تھا اس میں آپ نے کرسیاں توڑی تھی اس نے آپ نے سپیکر کا گھراؤ کیا تھا تو کیا اس وقت یہ سلوک ہوا تھا سسپینشن ہوئی تھی لیکن بقیدہ ایک اس کے بعد پروسیڈر کے بعد آپ بلاتے ہیں آپ نوٹسز دیتے ہیں آپ ہمارے ممبرز کو بلاتے ہیں اس کے بعد جزا سزا کا فیصلہ بعد نہ کرتے ہیں اسیمبلی کی تاریخ میں اپوزیشن ٹیمبر کو تعلی نہیں لگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس اسیمبلی میں آپ کے اپوزیشن ٹیمبر یا آپ کی بیلنگ کے لیے آتے ہیں یا آپ کی گھاڑیوں کے لیے آتے ہیں یا آپ کے جو پرویلیج اور پاکس ان کے لیے آتے ہیں نہیں ہمارا حق بھی بنتا ہے کیونکہ وہ حق آپ کے پاس ہے ہم نے آپ سے نہیں لینا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ناجیز طور پہ آئی ہیں محترمہ میں آپ کے ایک اور بات بتا دوں یہ جیلی منڈٹ آپ کو لے کے بیٹھے گا اور جس طرح کا سلوک آپ آج کر رہے ہیں دیفامیشن بل سے لے کے گندم کی پروکورمنٹ سے لے کے آج دن تک آپ سے اتنا سبر نہیں ہوا جب آپ ایک سو بندے کو فیس نہیں کر سکتی تو آپ نے ساڑھے بارہ کروڑ عوام کو کیا فیس کرنا ہے آپ کیسے کریں گی آپ اس طرح پنجاب نہیں چلا سکتی ہم آپ کے خلاف تحریک شروع کر رہے ہیں ہم آپ کے خلاف انشاءاللہ تعالی آپ کو ناکو چنے چبائیں گے ہمارے اوپر تو ظلم جہاں جہاں سے ہوئے ہیں ان کے سامنے تو آپ پانچ منٹ بھی نہیں نکال سکتی اور ہم نے تو وہ ظلم سے ہیں ہم نے اپنی پارٹی کے لیے قربانیاں دیئے اور عمران خان کے قوض پر قربانی دیتے رہیں گے ہمارا جو یہ ایجیٹیشن ہے پر امن ہے اسیمبلی کے اندر بھی اسیمبلی کے باہر بھی اور ہم نے اپنے پانچ منٹ بھیجے سپیکر صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں آپ نے ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی ہمارے سینئر ترین منٹ تھے ان کے خلاف آپ کاروائی کریں گے آپ بالکل نہیں کریں گے مجھے پتہ ہے کیونکہ ہمارے خلاف کاروائی پہ جو آپ کو آرڈر آیا ہے آپ اس کو بس اوبے نہیں کر سکتے آپ کو فارم فورٹی سیون کی سی ایم نے آرڈر دیا ہے اور میں اگلی بات آپ کو بتا دوں ہمارا جو اگلا لاعمل ہے سب سے پہلے ہمارا اس وقت تک بائیک آٹ جاری رہے گا جب تک ہمارے گیارہ ممبران اسیمبلی واپس نہیں جاتے اور جب تک ان کی سسپینشن ختم نہیں ہوتی اور سسپینشن اس بات میں ختم ہوگی کہ ان کا وہ رول نہیں تھا جو ان کے ذمہ لگ رہا ہے آئیں ویڈیو نکالیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اس کے بعد ہم ان کی کسی کومیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے ہم ان سے کوئی کومیٹیز نہیں لیں گے جب تک ہمارے ایم پی ایز اور اپوزیشن کے جنون وجود کو وہ تسلیم نہیں کریں گے آپ نے ہماری ممبران کے آپ ہمیں کہہ دیتے تھے جناب سپیکر کہ میں نے سپنج کر دی ہم نے وہ آپ کی ویڈیوز نکال کے دیکھی ہیں اب آپ کہہ دیں سپنج ہم نے کر دیا ہے وہ اسی طرح آپ کے منسٹرز کی جو غیر پرلیمانی الفاظ ہوتے تھے وہ آپ نے آج دن تک سپنج نہیں کیے چلو وہ تو آپ لیٹ کروائی دیتے تھے سیشن دیکھیں اصل بات اصول کی ہے آج سے ہم پنجاب اسیملی کے سامنے یہ تجاج کیا کریں گے ہم اسیملی کے اجلاسوں کا بائی کارٹ کریں گے اور اس وقت تک کریں گے جب تک ہمارے یہ گیارہ ممبر ریسٹور نہیں ہوتے اور اس وقت تک ہم اپنا یہ اجلاس سڑکوں پہ بھی کریں گے جب تک ہمارے لیڈر کی رہائی نہیں ہوتی ہم نے ایک بات آپ کو بتا دوں یہ غلط فہمی میں نہ رہیں ہمیں ووٹ ملے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے ہمیں کوئی گڑی گڑی کھیلنے کے لیے ووٹ نہیں ملے آپ ہمارے اوپر ظلم کریں اور آپ ہم سے امید رکھیں کہ ہم آپ کی تقریریں سنیں کتن یہ نہیں ہوگا اس کے بعد میں سپیکر صاحب سے یہ کہوں گا کہ ہم آپ کو اپلیکیشن دیں گے یہ میں پڑی آپ کو ایک سب میڈیا کے تفسط سے میں آپ کو ایک اپنا پروگرام بتا رہا ہوں کہ ہم آپ کو اپلیکیشن دیں گے کیونکہ ہم اس چیمبر میں نہیں جائیں گے ہماری اپوزیشن اس چیمبر میں نہیں جائے گی جہاں پہ ہمیں یہ خدشہ ہو کہ وہاں سے ہمیں اس وقت نکال دیا جائے گا جب ہم مہرانی کو کبھی اس کے خلاف میں تجاج کریں تو آپ ہمارے چیمبر کو تعلی لگا دیں ہم یہ آپ سے اپلیکیشن کے ذریعے آپ کو یہ کہیں گے کہ ہمیں چالیس بائے چالیس کا سپیس دیا جائے اسیمبلی کے اندر ہم ٹینٹ لگائیں گے اپوزیشن کے لیے کیونکہ اپوزیشن کا ٹینٹ ضروری ہو گیا ہے ہم اپنا ذاتی عملہ ادھر بٹھائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پنجاب کے عوام کے کام کرنے ہیں ہم اس ٹینٹ کو اپوزیشن چیمبر بکلیئر قرار دیں گے تو میں دوبارہ ان کو کہتا ہوں کہ ہمارا آپ کی ہر بزنس سے بائی کاؤٹ ہے ہم آپ کی کسی کومیٹی کو ہون نہیں کرتے آپ نے جو ہماری کومیٹیز میں ہمارے ممبرز کو شامل کیا ہمارا اس سے بھی بائی پورٹ ہے جب تک ہمارے یہ گیارہ ممبر نہیں جاتے ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کو بیٹھنے کو نہیں تیار اور جو ایتھکس کومیٹی آپ نے بنائی ہے اگر آپ اس میں آپ نے تھوڑا سا یہ ہوتا کہ آپ ایتھکس کومیٹی کو کارامت بناتے تو کم از کم اسی کیس کو آپ ایتھکس کومیٹی کو بھیج دیتے کیا آپ کو آخری یعنی یہ آپ پارلمانی نومز کی بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بڑے جی جمہوریت کے نمبردار ہیں آپ نے آدھے گھنڈے میں آپ کو ٹیلی فون آئے ہیں تو آپ نے ان ٹیلی فونوں پر ہمارے عملہ بلا لیا سارے اور اپوزیشن چیمبر آپ نے لوگ کر دیا تو یہ کیا جمہوریت کی نومز ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم تھنڈے کمروں میں بیٹھنے کے لیے ہیں ہم تو نو مئی کے بعد حلب اٹھانے تاکھ ہم تو گھروں میں نہیں رہے یہ تو مجاہدوں سے آپ کا پانا پڑا ہوا ہے تو میں اس اعلان کے ساتھ کہ ہم بائی کورٹ کرتے ہیں تمام تر اس بزنس کا جو اسیمبلی کے اندر یہ کریں گے اور جو ہماری بزنس ایڈوائزری کومیٹی ہے وہ آپ کے ساتھ اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب تک ہمارے گیارہ ممبر آپ ریسٹور نہیں کریں گے اور اگر ٹائم بینگ جب ٹائم گزر جائے تمہارا گیارہ ممبر ریسٹور ہوئے تو ہم انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لیں گے کہ آپ چلا لیں اپوزیشن کے بغیر ایک سو سات ممبر کی اپوزیشن مطلب یہ ہے کہ چار کروڑ عوام چار کروڑ عوام کے بغیر آپ چلا لیں اور اگر ہم جینون فورٹی فائیو والے آئیں جو کہ کل ہمارا گیارہ بجے اسیملی کے باہر فارم فورٹی فائیو والوں کا جس میں ہماری اپنی پارلیمنٹری پارٹی بھی ہوگی اور جینون ہم اپنی اکثریت ثابت کریں گے وہ ہمارا کال انشاءاللہ اجلاس ہوگا تو میں بار بار ایک بات کروں گا کہ ہم آپ کے کسی عمل میں شریک نہیں ہوں گے تا وقت ہے کہ ہمارے گیارہ ممبر ریسٹور نہیں ہوں گے جو موسیقی جی میں اس کا میں عرض کرتا ہوں اب میں عرض کرتا ہوں دیکھیں میری بات سو چیف منسٹر صاحبہ نے اپنی تقریروں میں فارم فورٹی سیون کی جو یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر ہیں انہوں نے بقیدہ اعلان کیا تھا کہ تین سو یونٹ بجلی کم ہوگی کہاں گئی وہ تین سو یونٹ کل انہوں نے جو ڈراما کیا اتنا بڑا بجٹ میں اور کل جو پیٹرولنگ کی قیمت بڑی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے ساتھ کھلوار نہیں کر رہے ہیں اور ہمارا جو اسمبلیوں سے ہمیں نکالا گیا ہے ہمیں اس لیے نکالا گیا ہے کہ ہم نے اتجاج کیا ہے اور ہم یہ پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ بجٹ الفاظ کا ہیر پھیر ہے مجھے یہ بتائیں کہ کس آدمی کو کس شعبے سے تعلق رکھنے والے کو اس بجٹ کا امیجیٹ ریلیف ملے آپ تو ہماری بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے نشاندہی کرنا انہوں نے یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جیلی گورنمنٹ ہے اور انہوں نے پارلیمانی نظام کی پارلیمانی نومز کی دھجیاں اڑائی ہیں ہم کیوں آج اسمبلی کا بائی کاؤڈ کر کے باہر بیٹھے ہیں کیونکہ جو ان کی مرضی کی بات کرے گا جو ان کو عذابِ عرض کہے گا اس کو یہ اسمبلی کے اندر بیٹھے لیں دیں گے یہ سیول چیف مرشل لا ایٹمسٹیٹر ہیں اور جو ان کو لانے والے آقاہ ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناکل ہیں لیکن بات یہ ہے میری پاس پھلے نہیں میں 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 آپسٹ preliminary ہوں لا عمل دیکھیں جب ایک پارٹی ہوتی ہے اس پارٹی میں کئی پرانے ہوتے ہیں کئی پارٹی کو چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری کالے کمیٹی بن چکی ہے تو اس کمیٹی پہ ہم نے سارا وہ رپورٹس وہ بنا رہی ہے ہم نے اس رپورٹس کا انتظار کرنا چاہیے جو وہ رپورٹس بنائے گی اس رپورٹس کے مطابق جو فیصل اگر آپ نائنٹیز اور ایٹیز میں جائیں ہم نے تو نائرے لگائے ہیں انہوں نے اس وقت کی جو پرائیم نسٹر رہے چکی تھی اور وہ جمہوریت کے لیے شہید ہوئی ہیں اور اس کی انہوں نے تصویریں پھینکی ہیں اس وقت کہاں گئی تھی ان کے نامز دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مریم کے پاپا مینڈر چور بھی ہیں اور عوام کہتے ہیں کہ ویسے چور بھی ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو اس نعرے سے تکلیف ہے تو یہ ثابت کریں کہ یہ فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی فائی کا یہ ڈیفرنس اس وقت ان کے پاس حکومت ہے ان کے پاس ایبسولوٹ بیجورٹی ہے مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی تو یہ بنائے جوڈیشل کا اپنا کمیشن آپ نے آپ سے یہ کالا کتارے ان کے پاس بہترین موقع ہے دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر کے تو ہم ان کو اتنا بھی نہ کہیں جب عساق خان کی طرف انہوں نے چوڑیاں اور دپٹے پھیکے تھے گو بابا گو کے انہوں نے نعرے لگائے تھے اس وقت کہاں گئی تھے جی پارلیمانی نومز ہمارے نعروں میں کوئی ایسی بات نہیں تھی دیکھیں ہم نے نعرے لگائے اور ہم پھر بھی لگائیں گے ہم کسی ایسی کاؤس پہ اندر نہیں جائیں بے کہ جہاں پہ ہمیں کوئی اپنی پارلیمانی جو ہے اس پہ ہمیں کوئی سودا کرنا پڑے ہم قطن یہ نہیں کریں گے ہم اتجاج کریں گے ہم امام کے مسائل کو جاگر کرتے رہیں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ ان نعروں میں کوئی ایسی بات ہے کہ اگر ان سے یہ نعرے پرداش نہیں ہوتے تو چھوڑ جائیں گے دیکھیں جی میری میری بات میری دیکھیں گے موسیقی 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 دوسرا جو آپ بتا رہے ہیں جی کہ قومی اسیمبلی دیکھیں ہم نے آپ خود دیکھیں کہ جمہوریت پسند کون ہے ہم نے اپنے پانچ سینئر ممبرز کو دوسرا جن بھیجائے ہم کتن ایسی بات نہیں چاہتے کہ پجاب اسیمبلی کا معاملہ اب اگر آپ میری بات غور سے بھی سن لیں پجاب اسیمبلی کا معاملہ ڈریکٹ ہم بھیجیں قومی اسیمبلی میں اگر ادھر قومی اسیمبلی میں انہوں نے یہی سلوک کیا تو وہ بھی کریں گے لیکن یہ تو ہمارا پجاب اسیمبلی کا معاملہ ہے یہ تو ہم کر رہے ہیں آخری میں آپ کو بتاتا ہوں میں اپنا جو منسٹر فار انفرمیشن ہے میں ان کا جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ میں مریم کی ایچی چھوٹ پر بات کر رہا اور جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی قیادت کو اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں ان کی اپنی پارٹی ہے وہ اپنی پارٹی کو دکھاتے ہیں لیکن ہم اپنی کارکردگی کسی کو نہیں دکھا رہے ہیں ہمارا لیڈر جیل میں ہے ہم ایک کوز کے لیے آئے ہیں ہمیں امران خان کی صرف رہائی کے ووٹ ملے ہیں ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہئے کہ ہمیں کو ووٹ ملے ہیں اور بات کے لیے کسی ترکیاتی کام کے لیے ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے امران خان اور ہمارے جتنے اپنی لیڈرز اندر ہیں ان کی رہائی کے لیے تو ہم نے محنت کرنی ہے ہم نے ایک کوز کے لیے محنت کرنی ہے باقی ہماری پارٹی ہے ہمارے لیڈرز ہیں دیفینیٹلی جو لیڈرز ہمارے باہر بیٹھے ہیں ہم ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں اور ان کی انفریکشن کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں اب بس اب مہربان ہے دیکھیں جی دوہزار اٹھارہ کا اور فوراں جو کمپیریزن کرتے ہیں نہیں دوہزار اٹھارہ اور آج میں بڑا فارق ہے کیا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دوہزار اٹھارہ میں پروپوزرز کینڈرز کینڈیڈیٹس پہ پرچے ہوئے تھے کیا نونو مہینے لوگ ہائٹ رہے تھے کیا ان سے ان کا سیمبل چھنا گیا تھا کیا ان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں ہمارے گھروں میں پولیس داخل ہو رہی ہے یہ آئی جی پنجاب جو پیئر رول پہ ہے کیا یہ اس وقت یہ کام ہوا تھا تو میرا خیال ہے دوہزار اٹھارہ اور اس الیکشن کا کمپیریزن بنتے نہیں ہیں تینکیو بیج ملک